بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹا سا لفظ نظر آتا ہے میں آپ کو بیٹی چھوٹی سی مثال دوں کہ پانچ اشاریہ سات بلین ڈالرز پاکستان کے ریزرف اکاؤنٹ رہ گئے ہیں اور اسی سال اسی مہینے پاکستان کو جو ادائیگیاں کرنی ہے وہ اکیس ارب ڈالرز کی ہیں یعنی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ کو ادائیگیاں کرنی ہیں پیرا مگر آپ معیشت کی بات کریں کہ ہم انڈیا سے مقابل میں کس حد تک پیچھے ہیں تو ساڑھے پانچ سو بلین ڈالرز ان کا ریزرف ہے اور ہمارا ریزرف تقریباً آپ سمجھنے پانچ اشاریہ سات بلین ڈالرز کا ہے تو یہ صورتحال کافی زیادہ سمیہ خراب ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور کوئی اس کو صحیح کرنے کے لیے فیلال موضوع شخصیت نظر بھی نہیں آ رہی ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے سلمان یہ پی ڈی ایم کی حکومت جب آئی حکومت میں جو اپوزیشن میں تھے اس وقت تھی مہنگائی تیرہ پرسنٹ یعنی کہ تیرہ پرسنٹ مہنگائی پر انہوں نے لونگ مارچ میں نکالا انہوں نے بہت شو بھی مچایا اور جب یہ آئے تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم معیشت کو سمالیں گے ہمیں زیادہ معلومات ہیں پاکستان طریقہ انصاف سے زیادہ بہتر طریقے سے ہم ملک کی معیشت کو چلا سکتے ہیں لیکن پچیس پرسنٹ پر آج معیشت جو ایکانومی کی صورتحال ہے جو مہنگائی کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ناظرین اور سب سے بڑھ کے سلمان آپ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے جب عصاق ڈار صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا میرے ڈرسہ ہی ڈالر نیچے آ جائے گا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ ڈالر آپ کمان ہی رہے آپ کی پوری معیشت جو ہے وہ ایمپورٹ پر کھڑی ہوئی ہے اور جب کسی ملک کی معیشت ایمپورٹ پر کھڑی ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا ہم صرف اس وقت ایکسپورٹ پر کھڑے ہیں کچھ ہے ہی نہیں ہمارے بات خیرہ سے چلیں ادریس پیمن صاحب اس وقت بہت ساتھ موجود ہے چیئرمن ہے چیمبر آف ان سے زیادہ مزید بات کرتے ہیں سری بتائیے گا اس وقت ہم یہاں پر بیٹھ کے ماہرِ معاشیات کی حیثیت تو نہیں اینکرز کے ایسے سے ہم لوگ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب معیشت اس وقت کافی زیادہ خراب ہے زبو حالی کا شکار ہے پانچ اشاریہ سات بلین ڈالرز ہمارے پاس ریزر موجود ہیں اکیس ارب ڈالرز کی امیں ادائیگیاں کرنی ہے یہ ادائیگیاں اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ایک ورڈ ہے جس کو کہتے ہیں ڈیفالٹ اور یہ پہلے حکمرانوں کی طرف سے سننے میں آ رہا تھا اب گلی محلوں میں پرچون کی دکان میں بینکس میں کہیں بھی جائیں آپ آپ یہ ڈیفالٹ کا لفظ بہت زیادہ عوام کی طرف سے سنتے رہیں گے کیا ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں جو موجودہ صورتحال ہے اور جو آپ اس سے پہلے جو سادق وزیر خزانہ تھے ان کے موہ سے آپ سن رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں چلا ہے اسی لیے یہ گلی گلی میں ہر جگہ لوگوں کو پتا چلا کہ پاکستان ڈیفالٹ پر جا رہا ہے پر رہنے کے بعد اگر میڈیا میں آخر اس طرح سے بیانات دے جائیں گے تو کوئی آدمی اگر ڈالر باہر سے بیج رہا ہوگا وہ بورن ریمیٹنسی میں دیکھا آپ نے کتنی کمی ہوئی ایکسپورٹس میں ڈیکلائن ہوا ایکسپورٹس میں ڈیکلائن کیوں ہوا اس پر کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو جب تک آپ اپنی آمدنی پر جو ہے توجہ مرکوز نہیں کریں گے اور اتھار لے کر کام چلائیں گے اچھا غالباً شاہر آواز ان کی رہی آرہی ہے معیشت کی تباہی دوتی رہے گی اور اس حال میں ایکسپورٹس پر تو وہ جو دینے کو تیار ہیں اس وقت پاکستان میں جو میچر ساپٹس ہیں کینو ہے پوٹیٹو ہے تو سی آئی ایس کنٹریز میں اس کی ڈیمانڈ ہے اور اس میں یہ بائی روڈ جاتا ہے اس میں اس کی ہرڈلز ہیں جو اس کے ایکسپورٹرز ہیں وہ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ جی ان ہرڈلز کو دور دور کیا جائے تاکہ ذریع مبادلہ کمایا جا سکے لوگ باہر پیسے لے کر کھڑے ہوئے ہیں اگر وہ جو بینکنگ چینل ہے اس کو چینلائز نہیں کر سکے پھر ٹیکسائل انڈسٹریز میں عرصے سے کیا رہی ہے کہ گیس کی چھوٹے جائے آگے کمیٹمنٹ پولپل نہیں کر سکیں گے تو آرڈرز چینل ہو جائیں گے اور اس کا اثر آگے آنے والے جنوں میں بھی پڑے گا وہ آپ سے بروسہ ہی نہیں کرے گا سر لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری اس سال سولہ پرسنٹ ایکسپورٹس کم ہوئی تو اس کی صرف یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم فیکٹرز کی جی وہ گیس شورٹیج ہے پیچھے جو حکومت کی پولیسیز ہوتی ہیں وہ بھی تو بہت بڑا میٹر کرتی ہیں ساری صورتحال میں دیکھیں ایکسپورٹ تو روم اٹیجل ہے ہاں وہ بھی ناپید ہے ایسا ہی ہے اور ہم نے پچھلے سال بہت ان کو کام کر دیا یہی ہے روم اٹیجل ضروری ہے لیکن آپ دیکھیں کچھوٹی چھوٹے کنسٹائنمنٹ بھی رکھے رہے ہیں تو یہ انہوں کے فیصلے مہینوں میں ہوں گے تو کام نہیں دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے نا ادری صاحب ایک چیز یہ بھی پہلے ڈالر کے ایکسچینج ریٹ پر آئی ایم ایف نے کافی زیادہ تنقید کی اور یہ کہا ہے کہ جناب آپ ڈالر کا جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو بہتر کریں پہلے بھی حصال ڈالر صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا مسنوی طور پر ہی ڈالر کو مستحقم رکھتے ہیں لیکن اس کے پاکستان پر بہت ہی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اس وقت دو سو بائیس روپے کا ڈالر ہے اگر آپ گوگل سرچ کریں گے لیکن اگر آپ وہی ڈالر کسی ایکسچینج کمپنی سے خریدنے کے لیے جائیں گے تو وہ کہے گا جناب دو سو پچاس کا بھی نہیں ہے آپ اس کو گوگل کھول کے دکھائیں گے بھائی دو سو بائیس کا تو کہہ گا آپ سے گوگل سے لے لیں ہم سے کیوں لینے کے لیے ہیں مارکٹ میں دو سو پچاس دو سو پچپن کا ڈالر ہے اور یہاں پر گوگل پر اگر آپ دیکھیں گے تو دو سو بیس دو سو بائیس کا ریٹ دکھا رہا ہے دیکھیں آپ کی بات بلکل صحیح ہے میں ریزن آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی ریمیٹنسز دیکلائن ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے کہ اتنا زیادہ ڈیفرنس ہے بینک کا جو ریٹ ہے اور جو اوپن مارکٹ کا ریٹ ہے اور جو آپ دو سو چون پچپن کہہ رہے ہیں اس میں بھی ڈالر ایویلیبل نہیں ہے تو لوگوں نے ہولڈ کر لیا ہے جو ریپنسز کر رہے تھے وہ ستی ضرورت اتنے بھیج رہے ہیں اور پھر اس طرح کے حالات ہیں پھر پولٹیکل اور جو گورنمنٹ کی نون سیجیسنسز ہے وہ ملک جو ملک اس کا متعمل نہیں ہوتا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی سہسلہ آج کرنا ہے اور اس کی ایک میٹنگ آج ہوتی ہے اور دوسری میٹنگ ایک مہینے کے بعد ہوتی ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس ایکانومی کیسے صحیح ہوگی اور یہ تمام پاکستانیوں کا تمام پاکستانیوں کا تمام پاکستانیوں کا فرز ہے یہ چارٹر آف ایکانومی فوری طور پر کریں چارٹر آف ایکانومی فوری طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آنا چاہیے ادریسہ بہت شکریہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں انتشار سے نکلنے کا باہد ہال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج رابان خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو اپنی چاپ سیٹ ایک دے دوں گا مولانا خان صاحب وہ وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دے اور وہ جو نلی بلی چینل ہیں وہ لگائیں جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو اوہ یہاں پہ کوئی دو نمری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگیں ہم دے دیں اکسلوٹی ناٹ یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صحفت کی چنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف پول کھڑا ہے آپ سب بھی پول دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے